شلام علیکم بھائیز بیوٹی فائلز میں نے ہاں آج میرے کچھن میں بن رہا ہے چکن وائٹ کڑھائی اور اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے جس پہلے میرا چانل سبسکرائب کر لئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیوز بناؤں اس کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس آج ہے اور ساتھ ہی دل آئیکن بھی پریس کر دیں جی تو یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھ چی لے لی ہے اس کے اندر میں نے آلموسٹ آلموسٹ ایک کپ آئیل ڈال ل ایک مردموں کو تھوڑا ٹھیک ہوتی ہے سامان میں اسے پیسٹ کیا ہوں ایسے پیسٹ پیسٹ کیا ہوں ہمیں گزیار سے مرینے سے پیسٹ کیا ہوں چکل کو کر لیتے ہیں مارینیڈ یہاں پر میں نے ایک کلو سے اوپر چکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ہم دش میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں ساری چکن آپ نے دش میں ٹرانسپر کر لی ہے جی اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ ٹیبل سپون ہم اس میں لسن ادرہ ڈالیں گے دیکھچی میں ڈال چکی ہوں یہاں پر میں نے زیرہ لیا ہے اور دھنیا سوکا دھنیا ان دونوں کو پہلے میں نے تبے پر سیکھ لیا تھا اس کے بعد اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے 1 ڈیبل سپون بھر کے ہم اس میں یہ آٹ کریں گے اب ہم اس میں بلاک پیپر آٹ کریں گے ہاں ٹیبل سپون ہم نے بلاک پیپر آٹ کر دی اس کے اندر ہم اس میں سالٹ آٹ کریں گے 1 ڈیبل سپون ہم سالٹ آٹ کریں گے باکی ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو کوپ کرتے وقت دیکھچی میں آٹ کریں گے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس میں ہم خورسی دھئی آٹ کریں گے ابھی جی تو اس میں میں نے 4 ڈیبل سپون دھئی آٹ کر دی ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں جی جناب تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو مرینیشن کے لیے آل موسٹ 1 آور رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فورا بھی کوک کر سکتے ہیں مرینیشن سے یہ ہوتا ہے تھوڑے دیا رکھنے سے کہ انگریڈینس جو اپنے مسالے ڈالے ہوتے ہیں اس کا ٹیلز چکن کے اندر آ جاتا ہے جی تو یہاں پہ ہمارے لسن ادرکھ جو ہے ہم نے دارا تھا وہ دارا ہو گیا ہے اور موسٹ ٹیسٹ آ گیا ہے اب ہم یہاں پہ چکن آٹ کرتے ہیں اس پر لائے رکھیں جی تو ہم نے سارے چکن آٹ کر دی اپنے مسالے کے ساتھ یہاں پہ میں نے آل موسٹ تقریباً تقریباً چار بڑی ہری مرچیں لے لی تھی اور اس کا پیسٹ بنا لیا تھا جی جناب اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھون دینا ہے بہت جلدی پک جاتی ہے اور موسٹ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں یہ کھڑائی ریڈی ہو جاتی ہے اب تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ ڈھک دیتے ہیں کہ تھوڑا سی چکن کوک ہو جائے اور مسالے جو ہیں ایک ساتھ پک جائیں آپ تو پانچ منٹ بعد ہم اس کو ڈھک کر نتار کے دیکھتے ہیں اب ہم اس میں باقی جو مسالے میرے بچے ہوئے تھے جو میں نے پہلے آٹ کیے تھے مرینیشن کے ٹائم وہی ہم اٹ کریں گے جی یہ وہی میں نے زیرا اور سوکھا دھنیا جس کو گھون لیا تھا اور کوٹ لیا تھا میں نے وہ اٹ کیا ہے باقی لیپٹڈ یہ آپ نے تقریباً تو اتنا کرنا ہے کہ ٹو ٹی بل سپون بن جائے گے تھوڑی سی اس میں بلیک پیپر اٹ کریں گے تھوڑی سی آنچس کی تیز کریں گے سارے انگریڈینٹس آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں سب آپ نے دہی اور ایک ملائی لینی ہوتی ہے بہت ہی آسان مزیدار رسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتانی ہے دلی اٹ کریں گے یہ آل موسک تقریبا ہے نا آدھے کب سے زیادہ دلی اٹ کر دی ہے اس میں میں نے دلی اٹ کریں گے آپ کو کوئی ایکسرا پانی آٹ کرنے کے ضرور نہیں پڑتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچوں کا جو پیس تھا اس کا پانی بھی آ گیا ہے اور دہی کا پانی بھی آٹ ہو گیا ہے اس کے اندر اب آپ نے اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے آنچ ہم اس کی کر دیتے ہیں سلو جانب تو یہاں پہ میں نے آل پرز والوں کی جو ہے کریم لے لی ہے یہ ایک کپ کریم ہے آئیے پہلے ہم اپنی چکن دیکھ لیتے ہیں کہ کہ تک پہنچیں جی جانب تو آپ چکن دیکھ سکتے ہیں اس کی آنچ ہم ابھی ہلکی سی تیز کر دیں گے تاکہ اس کا پانی تھوڑا کم ہو جائے جی جانب تو اس کا ہم نے تھوڑا سا پانی کم کرنا تھا اس کا کلر آپ کو بلیک بلیک لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں کالی مرشہ ڈالی ہیں بنا ہوا کٹا ورزیرہ اور دھنیا ڈالا ہے اس کا پانی ابھی ہلکا سا اور کم کرتے ہیں میں نے آنچ تھوڑی تیز کر دی ہے یہ ہم کریم کر دیں گے ایک کپ کریم ہے آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیے گا جتنی ہے چکن کی کانٹریٹی ہوگی اتنی ہی اپنے کریم رکھتی ہے جی جانب اس میں میں نے کریم ایڈ کر دی ہے اب آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو پھر دوبارہ ہلکی آج پہ کر کے چھوڑ دیں گے امید ہے کہ آج کی رسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ